اسلام علیکم دوستو آج میں آپ کے لیے آلو مٹر کا بہت ہی خوشبودار سالن بنانے کی بہت ہی کمال کی ریسپی لائیوں یہ سالن اتنا مزے کا بنتا ہے کہ آپ اسے ایک بار بنا کر کھائیں گے تو آپ اسے بار بار بنانا پسند کریں گے اور آپ کے دھر میں یہ سب بھی کا فیورٹ ہو جائے گا آپ کی فیملی بہت شوق سے کھائے گی نہایتی لذیذ اور مزدار بنتا ہے یہ تو چلی ہم ریسپی دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر اس کو بنانے کے لیے سب سے پہلے ہم نے ہاف کپ آئل لینا ہے اب ہم اس میں کھڑے مسالے ڈالیں گے تو سب سے پہلے ہم تیز پات ڈال دیں گے دو ادت کالی میرچن ڈال دیں گے چھے سے سات ادت اور لانگ میں ڈال گئی ہوں یہاں پر چار ادت اب ہم اس میں بڑی لائچی اٹ کریں گے تین ادت ایک بادیان کا پھول ڈالیں گے یہ دیکھئے اس طرح کا ہوتا ہے یہ دکھنے میں اس سے خوشبو بہت اچھی آئے گی سالن میں اور اب میں نے پیاز لی ہے یہاں پر دو میڈیم سائز کی پیاز لی ہیں پیاز کو میں نے بلکل باریک چاپ کر کے لیا ہے اس سے کیا ہوگا کہ ہمارا جو سالن بنے گا اس میں پیاز ہمیں بلکل مکس ہوئی بھی دکھے گی اس طرح نہیں دکھے گی کہ پیاز تیرتی بھی الگ سے نظر آئے اور منٹوں میں یہ سالن بن جائے گا تو پیاز کا جیسے ہی گولڈن کلر آیا ہے تو اب ہم اس میں ڈیڑھ کھانے کا چمچ لیسن ادرک کا پیسٹ اٹ کر دیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ملا لیں گے اب ہم اس میں ٹیمارٹر ڈال دیں گے میں نے یہاں پر دو درمیانے سائز کے ٹیمارٹر لیے ہیں اور ٹیمارٹر کو میں نے باریک کٹ کر لیا ہے تو دیکھیں لیسن کو میں نے ایک سے ڈیڑھ مینٹ تک اچھی طرح پکایا اب میں اس میں ٹیمارٹر اٹ کر گئی ہوں ٹیمارٹر ڈالنے کے بعد اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیتے ہیں اور اب ہم اس میں ڈرائی مسالے اٹ کریں گے تو میں اس میں نمک ڈال گئی ہوں حضب ضرورت پسی ہوئی لال مرچ کا پارڈر ایک چمچ حلدی ایک چوتھائی چمچ دھنیا پارڈر ایک چمچ پسا ہوا زیرہ آدھا چمچ تو یہ مسالے اس میں چلے گئے ہیں تو اب اس کو ہم اچھی طرح سے ملا لیتے ہیں مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیتے ہیں کہ مسالوں کا جو کچھا پن ہے وہ ختم ہو جائے اور ٹیمارٹر بھی سوفٹ ہو جائے تو اس کو ہم نے اس طرح سے پکانا ہے تو یہاں پر دیکھئے دو منٹ ہو گئے ہیں اس کو پکتے ہوئے اور ٹیمارٹر دیکھئے سوفٹ ہونے لگے ہیں تو اب ہم اس میں آلو اٹ کر دیں گے میں نے چار میڈیم سائز کے آلو لیے اور میں نے اس طرح چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ کر لیے ہیں آلو کو بھوننے کے مسالے کے ساتھ اچھی طرح سے تو بہت ہی مزہ دار اور خوشبودار یہ سالن بنتا ہے اس طریقے سے آپ لوگ بھی ضرور ٹرائے کیجئے گا آپ سب کو بہت زیادہ پسند آئے گا بہت ہی مزہ کا بنتا ہے یہ اور بنانے کا طریقہ بھی اس کا بہت ہی آسان ہے تو اب ہم اس میں اتنا پانی اٹ کریں گے میں یہاں پر ایک گلاس پانی اٹ کر رہی ہوں بس اتنا پانی ڈالنا ہے کہ آلو اس میں گل جائیں کیونکہ آلو ابھی کچھے ہیں تو بس اسے کور کر دیتے ہیں ہم دس منٹ بعد ہم اسے چیک کریں گے دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے ہم دیکھ لیتے ہیں تو یہ دیکھئے پانی بھی اس کا کافی حد تک ڈرائے ہو چکا ہے آئل سیپریٹ ہو گیا ہے تو آلو میں توڑ کر دیکھ لوں گی یہاں پر تو آلو ویسے ہمارے گل چکے ہیں یہ تو اب ہم اس میں مٹر اٹ کر دیں گے میں نے آدھا کلو مٹر لیے مٹر کے دانے اس میں اٹ کر دیئے اور اس کو ہم اچھی طرح سے ملا لیں گے تو آلو مٹر کو پہلے بھوننا ہے اچھی طرح سے بھون لیں گے اس کو اور اس کے بعد ہم اس میں اتنا پانی اٹ کریں گے جتنی آپ کو اس میں شوربہ چاہیے جتنی گریوی آپ کو چاہیے آپ اتنا ہی پانی اٹ اس میں کیجئے گا تو یہاں پر دیکھیں میں نے اسے پانچ منٹ تک اچھی طرح سے بھونا ہے اور مسالہ دیکھیں اچھی طرح سے بھون چکا ہے اور پیاز بھی دیکھیں اس میں بالکل نظر نہیں آ رہی ہے اور کتنا اچھا ہمارا یہ سالن بن کے تیار ہو رہا ہے دکھنے میں دیکھیں کتنا مزیدار لگ رہا ہے تو یہاں پر میں نے دو گلاس پانی کے ایٹ کر دیئے میں آپ کو دکھاتی ہوں تھک نیس یہ دیکھئے تو بس اس کو اب ہم کور کر دیتے ہیں اس کو ہم دس منٹ تک ایسے ہی پکنے دیتے ہیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو چلیے اب ہم کھول کر دیکھ لیتے ہیں تو دیکھیں مٹر بھی ہماری گل چکی ہے اور بہت ہی لذیذ یہ سالن ہمارا بنا ہے تو اب ہم اس میں خوشبو کے لیے آلو بھی دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں آلو بھی کتنے اچھے گل چکے ہیں تو اس میں ہری میرچوں پر سیٹ کریں گے اور ساتھ میں ہرا دھنیا ہری میرچوں سے بہت اچھا فلیور آتا ہے اس میں اور دھنیا کی خوشبو تو بہت ہی زبردست لگتی ہے آلو مٹر کے سالن میں تو بہت ہی اچھا کمبینیشن ہے آلو مٹر کا اور اس طریقے سے جو سالن بنتا ہے وہ بہت مزے کا بنتا ہے ایک منٹ کے لیے میں نے اسے کور کیا ہے تاکہ میرچوں کا جو فلیور ہے وہ ہمارے شوربے میں آجائے تو دیکھیں میں نے یہاں پر اسے ڈیش آؤٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں کتنا مزہدار لگ رہا ہے یہ دیکھنے میں تو آپ اس کو نان چپاتی پراتے کے ساتھ یا پھر آپ اس کو سادے چاول بوائل کر لیں اور چاول کے ساتھ کھائیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ ضرور اس ریسیپی کو ٹرائے کریں اور مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹس ووکس میں کہ آپ سب کو کیسی لگی آج کی ریسیپی آئی ہوپ کہ آپ سب کو آج کی ریسیپی ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ تو جب تک کے لئے اللہ حافظ